سٹیائے ہوئے بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتے بہت سارے بڑھوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں لیکن عالمِ قرآن یا عاملِ قرآن کبھی بڑھاپے کی دہلیس پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی اقلمِ فطور اور خلل پیدا نہیں ہوتا یہ قرآنِ مقدس کی تلاوت کی برکت ہے بلکہ حدیثِ پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظِ قرآن کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی وہ حافظِ قرآن جس کا سینہ صاحبِ قرآن کی محبت سے معمور ہے ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا لیکن میں کہتا ہوں سارے ورد وظائف اپنی جگہ اگر ہم وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اس کی اپنی برکت ہی کچھ اور ہے دیکھو قرآن کی برکت جو قرآن میں برکت ہے وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے ہر وظیفے کی امیت اپنی جگہ ہے لیکن ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ کوئی وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا ہے کوئی وظیفہ کسی فقیر کا دیا ہوا ہے کوئی وظیفہ کسی ولی کا دیا ہوا ہے کوئی وظیفہ کسی صحابی کا دیا ہوا ہے لیکن قرآن وہ عظیم مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے اس سے بڑی بات کیا ہے قرآن قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن آپ جہاں پڑھیں گے وہاں آپ پر رحمت و نور کی برسات ہوگی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن ایک اچھا قرآن پڑھنے والا سرکار غریب نواز کے آستانے پر گیا اور آستانے پر جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ حافظ تھا وہ قاری تھا اچھا پڑھنے والا تھا تو سرکار میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس کی ایک مراد تھی بہت بڑی مراد وہ لے کر گیا تھا تلاوت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی پھر وہ دیکھتا ہے ایک منظر کہ ایک نچنیاں اور فائشہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد گریب نواز کی بارگاہ میں وہ اپنی عرضی پیش کرتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں فوراں اس کی مراد پوری ہو جاتی تو یہ حافظ قرآن غصے میں آ جاتا ہے اچھا قرآن پڑھنے والا تعلیہ قرآن غصے میں آ جاتا ہے قرآن بند کرتا ہے تاک میں رکھتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارتا ہے اور مار کر کے کہتا ہے خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے کئی دنوں سے بیٹھا میں مانگ رہا تھا تلاوت کر رہا تھا لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی اور یہ نچنیاں فائشہ آئی ایک جملے میں اس نے بات کیا اور اس کی مراد پوری ہوگی اب میں جا رہا ہوں جیسے ہی وہ جانے لگا تو کیا دیکھا ایک خوبصورت بزرگ بڑی بڑی آنکھیں گول سا خوبصورت نورانی چہرہ اور پورے وقار و تمکنت کے ساتھ سامنے سے چلے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو جہاں کہا رہے ہو اس حافظ نے کہا گھر جا رہے ہیں اور کہاں جائیں گے اس لئے کہ اس چوکٹ پر انصاف نہیں ہے کئی دنوں سے بیٹھ کر مانگ رہا تھا ملا نہیں ایک نچنیاں کو ایک بات میں دے دیا آنے والے بزرگ نے کہا حافظ جی جاؤ آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی آپ کی تمنا بھی پوری ہو گئی جو مراد لے کر آئے تھے پوری ہو گئی اب اتنے یقین کے ساتھ آنے والے بزرگ نے جب کہا تو حافظ جی نے کہا حضرت آپ کون ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی فرمایا جس کی چوکٹ پر مراد لے کر آئے تھے وہی معین الدین ہوں میں وہی معین الدین ہوں میں تو ارض کیا حضور اتنی تاخیر کیوں ہوئی فرمایا ناتان تو بے سبرہ ہے دراصل وہ نچنیاں کی آواز مجھے پسند نہیں تھی اس لئے اس نے مانگا فوراں دے کر بھگا دیا اس کی مکروہ آواز دوبارہ سننا نہیں چاہتا تھا لیکن تیری تلاوت قرآن مجھے بہت پسند تو بہت اچھا قرآن پڑتا ہے تو قرآن بہت اچھا پڑتا ہے اس لئے دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی دیر ہوگی اتنے دن تو میری چوکٹ پر رکے گا اور مجھے قرآن سناتا جائے گا اس لئے میں یہاں تجھے دیر کر رہا تھا لیکن تُو بے سبرہ تھا اور فرمایا اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ میں مہین الدین ہوں تو دیکھ میری پیٹ پر کیا ہے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ آٹھوں انگلیوں کا نشان موجود تھا اور اس کی حضور یہ کیا ہے فرمایا جو تُو نے میری چوکٹ پر انگلیاں ماری تو یہ انگلیاں میری چوکٹ پر نہیں پڑی بلکہ اس کا اثر میری پیٹ پر پڑا ہے یہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت کسی بھی ولی کی چوکٹ پر جاؤ گے کسی بھی بزرگ کی چوکٹ پر جاؤ گے تو آپ وہاں پر تلاوت قرآن مقدس کرو گے تو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی جو قرآن موت کی تکلیف کو آسان کر دے کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف کو آسان نہیں کر سکتا اس لئے ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ قرآن صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن سیکھئے اس لئے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر من المہد علی اللہ کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا خود سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف صورت البقراب صرف صورت البقراب میں نے بارہ سال میں مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھی ہم لوگ کمپیوٹر کے لیے وقت نکال لیتے ہیں ہم لوگ انگلیش سپیکنگ کے لیے وقت نکال لیتے ہیں ہم لوگ اخبار پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن اگر ہم وقت نہیں نکالتے تو قرآن مقدس سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے بہت سارے لوگ چار چار پانچ پانچ قرآن ختم کرتے ہیں لیکن اگر ان کی سور فاتحہ سنی جائے تو وہ سور فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے یہ صورت حال ہے قرآن مقدس کا حق ادا کیجئے حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حروف ان پر لانت کرتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کے حروف جن پر لانت کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے وقت قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے قرآن کے حروف ان پر لانت کرتے ہیں اس لئے قرآن پڑھا جائے بلکہ آج تو آسانی یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ایک سے خوبصورت آوازوں میں اچھے قاریوں کی آوازوں میں قرآن مقدس کی تلاوت موجود ہے آپ اس کے ذریعے سے قرآن سن سکتے ہیں اور سنتے سنتے آپ کا قرآن درست ہو سکتا ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی مالگاؤں حیرہ اسلامی چینل پر بھی اب قرآن مقدس آ گیا ہے ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی کے مبلگ جناب حضرت مولانا حافظ و قاری تجمل حسین رضوی صاحب کی آواز میں حیرہ اسلامی چینل پر قرآن مقدس آ گیا ہے آپ الحمدللہ جا کر کے وہاں اگر روزانہ ایک بارے کی تلاوت سنیں گے تو روزانہ سنتے سنتے آپ کو قرآن مقدس پڑھنا بھی آ جائے گا اور آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ بھی جائیں گے یاد رکھئے کہ ہم قرآن خانی میں قرآن کیوں پڑھواتے ہیں گھر کا افتتہ کرتے ہیں قرآن پڑھواتے ہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں اسی طریقے سے کوئی مبارک موقع ہوتا ہے قرآن پڑھواتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ دوسروں کو بلا کر قرآن پڑھانے کی بجائے ہم کیوں نہیں روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کو فروغ دیں تلاوت کو رواج دیں اچھی طرح یاد رکھئے کہ کوئی کتاب کے پڑھنے کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کا مقام ہے